جب سے بابا رام دیو نے ایک بیان دیا ہے ایلو پیتھی کو لے کے اور ویکسین کے استعمال کو لے کے تب سے ایلو پیتھی اور ایرویدہ یونانی اور ہربل پیتھیز کے بیچ میں ایک بحث چھڑ گئی ہے یہ ایک بڑا بحث کا مدہ بن گیا ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ کونسی پیتھی ٹھیک ہے کونسی پیتھی اچھی ہے کونسی پیتھی خراب ہے کس کی طرف جانا چاہیے ایک طرح سے دیکھا جاتے ہوئے اچھا ہی ہوا کہ اسی بہانے کم سکم باقی پیتھیز کے بارے میں بھی بات کرنے اور لوگوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع مل گیا ہے تو ہزاروں سال سے ہم ایرویدہ یہاں پہ استعمال کر رہے تھے اور اسی طریقے سے ہزاروں سال پہلے سے یونانی گریک سسٹم آف میڈیسن ہے جو جس کی یونان سے شروعات ہوئی اور اس کے بعد وہ ساری دنیا میں پھیلا اور وہ پھیلتے پھیلتے ارب کنٹریز میں اور یوروپین کنٹریز تک میں بھی پھیلا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ سولوی شتابدی تک یونانی پیتھی ہی یوروپین کنٹریز میں ایزے میڈیکل سائنس پڑھایا جاتا تھا یہ دونوں پیتھی یوروپ میں اور اربین کنٹریز میں یونانی پیتھی اور ہندوستان میں آئیرویدہ اپنے چرم پہ تھے سولوی شتابدی تک اس کے بعد جب انگریوزوں کا آنا ہوا یا کچھ سائنٹیفک ریسرچ بڑھے تو انہی کے کچھ ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہوئے یا جو ایورویدہ میں اور جو یونانی میں کام ہوا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی برانچ شروع ہو گئے جس کو مورڈن میڈیسن یا ایلوپیتھی کہا گیا جو ہپوکریٹک ہم اوت لیتے ہیں وہ کون تھا he was a doctor he was a physician of یونان جس کی آج بھی ہم ایلوپیتھی ڈاکٹر بھی اسی کی اوت لیتے ہیں تو بات وہی سے ہم پھر گھوم کے آ جاتے ہیں کہ بھئی بیلنس کیا ہے دونوں پیتھیز کے بارے میں دیکھیں اب الگ الگ دونوں پیتھیز کے فائدے ہیں ہم اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ایلوپیتھی ہے وہ بھی کہیں نہیں کہیں ایورویدہ اور یونانی سے نکلی ہوئی ایک برانچ ہے پر ہاں اس میں کام بہت زیادہ ہوا وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف چلی گئی تو ایلوپیتھی کا ایک بہت بڑا رول ہے ایکیوٹ کرٹیکل اور انفیکٹیو ڈیزیزز میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم ایکیوٹ ڈیزیزز اور کرٹیکل ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ جو ہمیں ایلوپیتھی سے ملتا ہے وہ کسی اورپیتھی میں نہیں ملتا لیکن جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جو کیمیکل کمپوزشنز ہم یوز کرتے ہیں ایلوپیتھی میں اس کے اپنے الگ مقصان ہیں جن کے ہم بات کریں گے جو سائٹ ڈیفیکٹس کے ہم بات کرتے ہیں لیکن جہاں تک جان بچانے کی بات آتی ہے اور جہاں پہ ایمرجنسی سرویسز یا ایکیوٹ سرویسز کی بات آتی ہے وہاں پہ ایلوپیتھی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دوسری طرف ہم جب کرونکلنس کی بات کرتے ہیں ہم جب پرونٹیو میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو پھر آئیرویدہ اور یونانی آگے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ دونوں پہتھی جو کام کرتی ہیں ان کا بیس یہ ہے کہ بیلنس آف دا بوڈی فنکشن یا بیلنس آف دا بوڈی تو اسی بیلنس کا نام ہیلتھ ہے تو جو آئیرویدہ اور یونانی یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ان ساری چیزوں کو بیلنس رکھتے ہیں تو آپ تندرست ہیں سواست ہیں تو آپ کو کی بیماری نہیں ہوگی اور جب آپ کو بیماری نہیں ہوگی تو آپ کو کسی ایکیوٹ کنڈیشن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دونوں پہتھی پریونٹیو اپروچ اپناتی ہیں اور جو کرونک ڈیزیزز ہیں جتنے بھی کرونک ڈیزیزز ہیں اس میں لانگ ٹرم افیکٹ آتے ہیں یہ کیور کرتی ہیں یہ کیوریبل ہیں اور جو الوپیتھی ہیں وہ کریکٹیو ہے بس اتنا فرق ہے تو نہ کوئی خراب ہے نہ کوئی بہت اچھا ہے دونوں اپنی جگہ بیلنس ہیں اور آج بھی آپ اگر دیکھیں گے جہاں پر ایمیونیٹی بڑھانے کی بات آئے گی یا جہاں پہ کرونک ایلمنٹ سے ان کو ٹریٹ کرنے کی بات آئے گی چاہے وہ لیور فنکشنز ہو آج بھی ہیپیٹیٹیز کا جانڈیز کا آئیلوپیتھی میں کوئی بہت کارگر علاج نہیں ہے لیکن آئیروید اور ینانی میں اس کے بہت ہی سٹیک علاج ہے سروسیس و لیور سے واپس آجاتا ہے پیشنٹ کیڈنی فیلیور میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں اٹیک ایریا بلڈ پوریفیکیشن اسکین ڈیسورڈرز بہت کچھ ہے اس ویڈیو کا یا اس چینل کا جو موٹیو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ینانی میں کیا چل رہا ہے ینانی میں کون کون سے دوائیاں ہیں کون کون سے کرونک ایلمنٹس ہیں میں ایک ایک دوائی روز آپ کے پاس لے کے آؤں گا اپنی ہر ایک ویڈیو میں بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں آپ کے جیسے سمپل ملٹی ہے کاسی میں بڑا اچھا رول ہے کاسنی ہے لیور میں بڑا اچھا رول ہے ایبن آپ بلیو نہیں کریں گے چھوٹی چھوٹی دوائیاں اگر آپ ڈیلی اپنے روٹین میں استعمال کرنے میں یہ نہیں کروں کہ آپ الوپیتی بند کر دیں لیکن اگر آپ عادت بنا لیتے ہیں آئر ویدہ اور یونانی کو استعمال کرنے کی تو ہو سکتا آپ ان diseases کی طرف ہی نہ جائیں آپ کو hypertension ہی نہ ہو آپ کو diabetes ہی نہ ہو صرف آپ کا بوڈی کا balance ٹھیک رہے آپ کا diet control ٹھیک رہے اور آپ preventive اگر یہ دوائیاں لیتے رہیں تو آپ لمبے سمیتے جی سکتے ہیں اپنے آپ کو سواست رکھ سکتے ہیں بیماریوں سے بچا سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سو دیٹ میرا حوصلہ بڑھتا رہے آپ تک اچھی جانکاری پہنچانے کا یونانی سسٹم میڈیسن میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بتانے کا اور کیسے ہم chronic elements کو ٹھیک کر سکتے ہیں دنیا واد